بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا آپ کے جنسی مسائل اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہاں پر بہت ساری ٹپس لے کے آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کی پریشانیاں کم ہوتی رہیں دوستو آج ایک ایسا ٹوٹکا ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو تیلوں کے ساتھ بتائیں گے تیل آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سستے ہوتے ہیں بہت زیادہ طاقت کے حامل ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہیں مرد کے عزو کے لیے پاس طور پر یہ عورتوں کے لیے بھی یقصہ مفید ہوتے ہیں ایک ایسی طاقت آپ میں آ جائے گی ایسا طریقہ ایسا نسخہ آپ کو بتاؤں گا کہ جو بڑے بڑے حکمہ جب کوئی غریب ان کے پاس آ جاتا تھا پرانے وقتوں میں اکثر لوگ زیادہ در غریب ہوا کرتے تھے تو جن میں قوت کی کمی ہوتی تھی تو ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہوتے تھے تو اس دور میں حکمہ کیا کرتے تھے کہ سادھی اور آسان چیزوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے جو مرد ہوتے تھے وہ آسانی کے ساتھ جا کر خرید کر ان نسخہ جات کو بنا کر استعمال کرتے تھے اور ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو جاتا تھا دوستو یہ کمزوری آج کی نہیں ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کر کے لڑکے ہیں وہ موشزنی کر گئے ہیں گندی گندی فلمیں دیکھ کر ایسی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں نہیں یہ پرانے زبانوں میں بھی ہوتی تھی شروع سے ہی دوستو یہ مسائل جلتے آ رہے ہیں پہلے اور طریقے تھے اب اور طریقے کے ہوتے جا رہے ہیں ہر دور میں دوستو طریقے کار الگ رہا ہے لیکن یہ حکمت ایسی چیز ہے کہ حکمت کا علاج وہ ہی چلتا آ رہا ہے یہ اللہ باقی خاص نظر کرم ہے کہ حکمت ایسا علاج ہے جو کہ ایک قدرتی علاج ہے تو اس لیے یہ طریقے کار شروع سے ہی ازلوں سے ہی یہ چلتا آ رہا ہے اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پیدا لمبا نہیں کرتے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں اور لائک اور شیئر تو لازمی اس ویڈیو کو کر دیں اور ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کمزوری ختم ہو سکیں تو آئیے نسخے کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے دوستوں آپ نے دو چمچ سفید تیل کسی بھی گرینڈر میں ڈال کر ان کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ان کو تھوڑا سا بون لیں تو بہت بہتر ہو جائے گا لیکن نہیں تو اس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر بوننے کے بعد ان کو گرینڈر میں ڈال کر اچھی طرح گرینڈ کر کے ان کا صفوف تیار کر لینا ہے تو ایک چمچ اس کے صفوف کا ایک دودھ کے گلاس کے اندر دودھ جو ہے وہ دوستو گرم گرم ہونا چاہیے دودھ میں ڈال کر اس صفوف کو مکس کرنا ہے جب آپ دودھ کے اندر اس کو مکس کریں گے تو جو تیلوں کا تیل ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا دودھ کے اوپر آنا شروع ہو جائے گا جب تیل اوپر آ جائے تو اس میں ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ شہد کی مکس کر کے رات کو سونے سے پہلے یہ عمل آپ نے کر لینا ہے اس دودھ کو آپ نے شہد مکس کر کے پی لینا ہے اس کو نوش کر لینا ہے پی لینا ہے بس دوستو اور کوئی بٹی بات نہیں ہے بہت ہی آسان ٹوڑکا ہے جوڑوں یا پٹوں کا درد ہے قوت مردانگی میں کمی ہے اس کے علاوہ گمزوری ہے چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو بچوں کی ہو یا بڑوں کی ہو جو بھی ہو یقصہ ہو 65 سال کا بندہ بھی اس کو استعمال ایک دفعہ کر لے گا نا تو دوستو وہ بکری کی طرح بچے جس طرح چلانگے لگاتے پھرتے ہیں اس طرح چلانگے لگائے گا موجے مارے گا جس طرح ہیرن کا بچہ چلانگے لگاتا ہے پھرتی دکھاتا ہے اس طرح سے پھرتی آ جائے گی کام کرنے کو دل کرے گا اور ہر قسم کی جو سستی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی کیونکہ کمال کی چیز آج میں نے آپ کے لئے پیش کر دی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں بہت شکریہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لئے ملتے رہیں اجازت دیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ